اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ پہرے بچوں آج ہم علم ریاضی جماعت ناہم کے لیے باب نمبر ایک سے عددی نظام کا حصہ نمبر چار مطلب چہرم حصے میں آج عدد نظام کے بارے میں ہم معلومات حاصل کریں گے اس سے پہلے تیل اسباق میں ہم تیسری اسباق میں مطلب وقفے میں ہم نے پڑھا کے پچھل وقفے میں ہم نے کیا کیا یہاں پہ حاصل کیتی دی کوئی ایک بار اس کا عدد کیا جائے تو اس سے پہلے آپ اپنی کتابیں کافیاں پین کمپوس پینسل جو بھی ہے اپنے ساتھ رکھیں اور جو بھی یہاں پہ اہم نکات ہوں گے اسے درش کرتے جائیں اپنے کافیاں میں ٹھیک ہے تو پچھلے وقت میں ہم نے سب سے پہلے حقیقی عداد اور ان کا اشری پھیلاؤ اس کے بارے میں جانے کا یہ حاصل کی اور ساتھی ساتھ ناتک اور غیر ناتک عداد کا ایک خاکی کے ذریعے ہم نے معجنہ بھی کیا ہوا تھا اس کے الگ الگ نکات لے کے اس کا معجنہ بھی کیا گیا تھا اور ساتھی ساتھ ناتک عداد کی اشری شکل کو کس طرح سے کسری شکل میں تبدیل کیا جا سکتا ہے اس کے بارے میں بھی معلومات حاصل کی تھی دو گیر ناتک عداد کے درمیان ناتک عداد کو کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں یا معلوم کر سکتے ہیں اس کے بارے میں بھی ہم نے معلومات حاصل کی تھی ساتھی ساتھ دو ناتک عداد کے درمیان گیر ناتک عداد کس طرح سے معلوم کر سکتے ہیں اس کے برخلاف ہم نے یہ بھی معلوم کیا تھا اور اب آج کی کلاس میں آج ہم دیکھیں گے اس سے آگے بڑھتے ہوئے تو بچوں سب سے پہلے حقیقی اعداد کا عددی خط پر اظہار کس طرح سے کرتے ہیں اب حقیقی اعداد ہم پہلے وقت میں پڑھ چکے ہیں کہ حقیقی اعداد کیا ہے یہاں پہ تمام جو بھی ہم پہلے سے پڑھتے ہیں کہ فطری اعداد مکمل اعداد صحیح اعداد ناتک اعداد گیر ناتک اعداد ان تمام کا جو اجمہ ہوتا ہے ہم اسے کیا کہتے ہیں حقیقی اعداد کہتے ہیں یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں تو یہاں پہ ان کا عددی خط پر اظہار کس طرح سے کیا جاتا ہے اس کے بارے میں ہم آج سمجھ لیں گے ٹھیک ہے ہر حقیقی اعداد کا اشری پھیلا ہوتا ہے ہم ہر حقیقی اعداد کو اس کے اشری پھیلا میں لکھ سکتے ہیں اسے اشارہ میں پھیلا سکتے ہیں عددی خط پر کوئی دو حقیقی اعداد لیتے ہوئے ان کے درمیان پائے جانے والے حقیقی اعداد کو ہم کیا کر سکتے ہیں مسلسل محدبی مبالگہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں محدبی مبالگہ مطلب اسے ہم کس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ پھیلا کے اس میں کتنے اور اعداد چھپے ہوئے ہیں مطلب موجود ہیں اصل میں ہم وہاں پہ اس کے بارے میں جانکاری حاصل کریں گے اس کا اور کس طرح سے ہم اسے اظہار کر سکتے ہیں اس کے بارے میں آج ہم سمجھ لیں گے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے بچو تو سب سے پہلے میں یہاں پہ ایک مثال کے ذریعے آپ کو سمجھنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھئے بچو ایک عددی خط لیا گیا ہے عددی خط کو یہاں پہ میں نے اس طرح سے سیفر سے دونوں جانب بائیں اور دائیں جانب ایک دو تین چار اس طرح سے لیا ہے اور منفی ایک منفی دو منفی تین منفی چار اس کے بعد یہاں پہ میں دو اور تین وہاں پہ عددی کے ذریعے وہاں پہ دکھایا جا رہا ہے کہ دو اور تین کے درمیان پائے جانے والے حقیقی اعداد کون سے ہیں دو اور تین کے درمیان پائے جانے والے حقیقی اعداد کون سے ہیں ہمیں اس کے بارے میں جانکاری حاصل کرنی ہے اسے کس طرح سے یہاں پہ ایک عدسے کے ذریعے محدب عدسے کے ذریعے ہم کس طرح سے کریں گے سب سے پہلے یہاں پہ دیکھئے یہ دو اور تین دو اعداد کو ان کے درمیان موجود اشری اعداد کو کس طرح سے ہم پھیلائیں گے پھر یہاں پہ دو اور تین کے درمیان پائے جانے والے اشری اعداد کس طرح سے دیکھیں گے پھر وہاں پہ ایک عددی خط لیا گیا ہے جس میں پھر دس حصے کیے گئے ہیں آپ گوھر سے دیکھ سکتے ہیں اس میں دیکھئے اس کے بعد دو اشریہ ایک دو کے بعد دو اور تین کے بعد دو اشریہ ایک دو اشریہ دو دو اشریہ تین دو اشریہ چار دو اشریہ پانچ دو اشریہ چھے دو اشریہ سات دو اشریہ آٹھ دو اشریہ نو دو اشریہ دس نہیں نہیں بلکہ وہی تین یہاں پہ مطلب دو اور تین کے درمیان پائے جانے والے اشری اعداد کون کون سے ہیں ہم بول سکتے ہیں کہ دو اشریہ ایک سے دو اشریہ دو دو اشریہ تین دو اشریہ چار دو اشریہ پائن دو اشریہ چھے دو اشریہ سات دو اشریہ آٹ دو اشریہ نو اور اتنے اعداد یہاں پہ موجود ہیں ہم بول سکتے ہیں اسی طرح اب ہم دو اور حقیق اعداد اس میں سے چنیں گے کون سے دو اشریہ تین اور دو اشریہ چار کو چنا گیا ہے ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں 2.3 اور 2.4 2.3 اور 2.4 کے درمیان موجود کون سے ہو سکتے ہیں ہم نے چنا 2.3 اور 2.4 ٹھیک ہے اب اس کے درمیان پائے جانے والے حقیقی اعداد کون سے ہیں اشری شکل میں تو 2.3 کے بعد 2.4 تک اگر ہم اسے 2.3 مطلب ہم 2.3 سیفر بھی اسے لے سکتے ہیں 2.4 کو 2.4 سیفر بھی لے سکتے ہیں اشری ادد کے بعد سیفر بڑھانا یہاں پہ کوئی معنی مطلب اس کی قیمت اس کی قدر اتنی ہوتی ہے تو یہاں پہ 2.3 سیفر کے بعد کونسا آئے گا ہم لے سکتے ہیں دیکھو اسے ایک عددی خط پہ ہم کس طرح سے ظاہر کر سکتے ہیں دیکھو دو اشاریہ 3.4 اگر لیا تو دو اشاریہ yes very good 2.3 ایک لے سکتے ہیں اس کے بعد کون بولیں گے 2.3 2 very good 2.3 3 2.4 اسی طرح سے very good ٹھیک ہے ٹھیک ہے 2.35 2.36 2.37 2.38 2.39 اور 2.4 تک اس طرح سے پھیلا ہوا ہم اس کے اثری اعداد سے پھیلا کر لکھ سکتے ہیں مہتبی طور پر اسی طرح سے اور بڑھ کر ہم آگے اس میں بھی چھپے ہوئے کوئی دو حقیق اعداد کے درمیان اب میں یہاں لے رہا ہوں دو اشاریہ تین چھے اور دو اشاریہ تین ساتھ کے درمیان موجود دس اس طرح سے میں لے سکتا ہوں یہاں پہ یہ نہ سمجھیں کہ صرف دس ہی لے سکتے ہیں آپ جتنے چاہے اتنے لے سکتے ہیں اس کے اندر بہت سے ہیں تو اور اس کے مطلب یہاں پہ اب پہلی جو عددی خط تھا وہاں سے دیکھتے ہوئے آئیں گے کہ وہاں پہ صرف کیا ہے فطری اعداد تھے صحیح اعداد تھے ٹھیک ہے یہ تمام جو ہے وہاں سے پھیلتے ہوئے ہم کس طرح سے اسے اشری شکل میں اس کو حقیقی عدد کو پھیل آ رہے ہیں تو اس طرح سے ہم لے سکتے ہیں کہ دو اشاریہ تین چھے اور دو اشاریہ تین ساتھ کے درمیان کون سے آئیں گے دو اشاریہ تین چھے اور دو اشاریہ تین ساتھ کے درمیان تو میں اس سے پہلے کہہ چکا ہوں کہ دو اشاریہ تین چھے سیفر یہاں پہ بھی ہم لے سکتے ہیں اسے دو اشاریہ تین ساتھ سیفر تک اس طرح سے ہم لے سکتے ہیں تو ہاں پہ سب سے پہلے کونسا ہوگا دو اشاریہ تین چھے اس کے بعد کونسا آئے گا دو اشاریہ تین چھے بلکل صحیح دو اشاریہ تین چھے ایک اس کے بعد دو اشاریہ تین چھے دو دو اشاریہ تین چھے تین اس طرح سے ہم دیکھو کس طرح سے بڑھیں گے تو یہاں پہ ایک عددی خط کے ذریعے ہم اسے ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہاں پہ دیکھئے دو اشاریہ تین چھے ایک دو اشاریہ تین چھے دو دو اشاریہ تین چھے چار اس طرح سے بڑھتے ہوئے ہم اسے ان کے درمیان موجود حقیقی اعداد کو لکھ سکتے ہیں اسی طرح سے اور آگے بڑھ کر میں پھر دو وہاں پہ حقیقی اعداد چن رہا ہوں دو اشاریہ تین چھے دو اشاریہ دو اشاریہ تین چھے تین اور دو اشاریہ تین چھے چار کے درمیان پائے جانے والے حقیقی اعداد کو تو اس طرح سے دو اشاریہ تین چھے ایک دو اشاریہ تین چھے دو اشاریہ تین چھے تین اور دو اشاریہ تین چھے چار کے درمیان ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کو موقع دیا جائے گا بولنے کا ایک منٹے ایک منٹے میں خط عددی تو لے لوں ٹھیک ہے یہاں پہ خط عددی لیا گیا ہے تو خط عددی پر اسے ظاہر کرنا ہے تو سب سے پہلے کونسا آئے گا very good دو اشاریہ تین چھے تین ایک very good دو اشاریہ تین چھے تین دو very good یہاں پہ کس طرح سے آئے گا دیکھو دو اشاریہ تین چھے تین ایک دو اشاریہ تین چھے تین دو اس طرح سے بڑھتے ہوئے ہم دو اشاریہ تین چھے تین تین پھر یہاں پہ آگے بڑھتے ہوئے ہم یہاں تک دو اشارہ تین چھے تین نو اس طرح سے دو اشارہ تین چھے تین اور دو اشارہ تین چھے چار کے درمیان موجود تمام حقیقی اعداد کو اس کی اشری شکل میں ہم جاہر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے حقیقی اعداد پر عملیات حقیقی اعداد پر عملیات کے بارے میں دیکھو بچو کس طرح سے ہوں گے ہم دیکھیں گے دو ناتک اعداد کی جمع تفریق زرق یا تقسیم کو ہم کس طرح سے یہاں پہ کریں گے اس کے عملیات کون کون سے ہیں مطلب وہاں پہ ناتک اعداد اور ناتک اعداد گئر ناتک اعداد گئر ناتک اعداد اور گئر ناتک اعداد ان کی جمع تفریق زرق اور تقسیم کس طرح سے ہمیں کرنا ہے اور وہاں پہ حاصل کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں جانکاری حاصل کریں گے تو سب سے پہلے یہ بات ضروری ہے کہ سیفر نہ ہو یہاں پہ ہمیں سیفر کا استعمال نہیں کریں کب تقسیم میں سیفر کا کیونکہ یہاں پہ ناتک گئر ناتک کے لیے یہاں پہ کیا ہے تھا آپ یاد کیجئے پی بٹا کیو کی شکل میں جہاں ایک شرط لازمی ہے کہ کیوں گئر مساوی ہو سیفر کے اس لیے سیفر کے علاوہ ناتک عدد ہوتا ہے تو سب سے پہلے دو ناتک اعداد کی جمع تفریق ضرب یا تقسیم سیفر کے علاوہ کیا ہوتی ہے ناتک ہی ہوتی ہے یہ مطلب دو ناتک اعداد کو اگر ہم جمع کریں گے تفریق کریں گے ضرب کریں گے یا تقسیم کریں گے سیفر کے علاوہ تو ہمیں ناتک ہی حاصل ہوتی ہے یہ کس طرح سے دیکھیں گے سب سے پہلے میں لے رہا ہوں چار بٹا تین جمع پانچ بٹا دو دو ناتک اعداد چنے گئے ہیں تو یہاں پہ ان کا حاصل جمع تین اور دو کا یلسیم لینے پر زو زافع اقل تو ہمیں کیا ہوا چھے حاصل ہوا اور وہاں پہ تحصیب کرنے پر ہمیں کیا ہوا وہاں پہ ویری گوڈ آٹھ اور پندرہ اس طرح سے ہی لینے کے بعد ہمیں حاصل کیا تو ہمیں کل حاصل یہاں پہ کیا ہوا تئیس بٹا چھے حاصل ہو رہا ہے تو ناتک اعداد چار بٹا تین کو ناتک اعداد پانچ بٹا دو میں جمع کرنے پر ہمیں تئیس بٹا چھے ناتک اعداد ہی حاصل ہو رہا ہے اسی طرح سے ہم تفریق بھی کریں گے ان دونوں عداد کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ تو چار بٹا تین تفریق پانچ بٹا تین کرنے پر اسے تفریق کریں گے تو یہاں پہ آٹھ منفی پندرہ ہمیں حاصل ہو رہا ہے تو اس بنا پر ہم بول سکتے ہیں کہ ہمیں حاصل کیا ہوا ہے کل حاصل منفی سات بٹا چھے یہ بھی ایک ناتک عدد ہے تو یہاں پہ ہمیں دو ناتک عداد کو آپس میں تفریق کرنے پر ہمیں ناتک ہی حاصل ہوتا ہے ہم سمجھ سکتے ہیں اسی طرح سے اگر ہم ضرب کریں گے انہی عداد کو میں دوبارہ لے رہا ہوں ضرب کے لیے چار بٹا تین اور پانچ بٹا دو کو تو یہاں پہ ضرب کرنے پر پانچ دو ضرب پانچ اور اسی طرح سے تین ضرب ایک شمار کنندہ میں اور نصر موہ میں ہم نے ضرب الگ الگ سے لے لی تو یہاں پہ دو ضرب پانچ دس دس بٹا تین تین اکم تین تو یہ بھی ایک ناتک عدد ہے تو اسی طرح سے جب تقسیم کریں گے چار بٹا تین اور پانچ بٹا دو کو جب ہم تقسیم کریں گے تو یہاں مطلب چار بٹا تین اس کے معقوس کو مطلب تقسیم کی علامت کو جب ضرب میں تبدیل کریں گے تو اس کے معقوس کو یہاں پہ دو بٹا پانچ پانچ بٹا کے دو کے بدلے ہم دو بٹا پانچ لے رہے ہیں تو پھر یہاں پہ ضرب کامل ہوگا چار دونی آٹھ اور تین پانچ پندرہ حاصل ہوگا آٹھ بٹا پندرہ یہ بھی ایک ناتک عدد ہے ٹھیک ہے بچو تو ہم نے دو ناتک عدد کو کیا ہے کس طرح سے لیں گے ناتک عدد کو آپ جمع کریں گے تفریق کریں گے ضرب کریں گے یا تقسیم کریں گے کس کے ساتھ کریں گے یہاں پہ پھر ناتک عدد کے ساتھ تو ہمیں کیا حاصل ہونے جا رہا ہے یہاں پہ ناتک عدد ہی حاصل ہوگا تو بچو آگے بڑھتے ہیں دو گیر ناتک عدد کی جمع اب ناتک اور ناتک لیا گیا تھا پہلی قسم میں اب ہم یہاں پہ کیا لے رہے ہیں دو گیر ناتک عدد کی جمع تفریق ضرب اور تقسیم پھر یہاں پہ سیفر کے علاوہ بہت ضروری ہے شرط لازمی ہے تو یہاں پہ ہم حاصل کیا ہوگا ہمیشہ گیر ناتک عدد نہیں ہوتا مطلب دونوں یا تو ناتک ہو سکتا ہے یا تو گیر ناتک ہو سکتا ہے دو گیر ناتک عدد کو آپس میں جمع کریں گے تفریق کریں گے ضرب کریں گے یا ہم تقسیم کریں گے تو ہمیں ہمیشہ گیر ناتک عدد ہی حاصل نہیں ہوتا بلکہ ہم ناتک بھی حاصل کر سکتے ہیں دیکھیں گے یہاں پہ کس طرح سے یہ ہوگا تو سب سے پہلے میں لے رہا ہوں ززر دو ززر دو کی قیمت ایک اشاریہ چار ایک چار ٹیش ٹیش لیا جا رہا ہے اسی طرح سے ززر تین میں یہاں پہ لے رہا ہوں یا اس کی قیمت کتنی ہے یہ ایک اشاریہ سات تین دو لیا گیا ہے اسی طرح سے میں ززر پانچ بھی لے رہا ہوں یہاں پر ززر پانچ کی قدر یا قیمت یہاں پہ دو اشاریہ دو تین چھے لیا جا رہا ہے ہے یہاں پہ تو اسی طرح سے دو گیر ناتک عدد کی سب سے پہلے ہم جمع دیکھیں گے اس کی جمع دیکھیں گے اس کی جمع مطلب کوئی بھی دو یہاں پہ ززر دو ززر تین یا ززر پانچ کو ان میں سے کوئی دو دو کو لے کے ہم جمع کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے ززر دو جمع ززر تین لیا ہے اس کا حاصل ہے جمع کتنا ہوگا ایک اشاریہ چار ایک چار ڈیش ڈیش اس بات ایک اشاریہ سات تین دو ڈیش ڈیش اس طرح سے میں نے یہاں پہ جمع کیا ہے تو حاصل کیا ہوگا یہاں پہ جمع کرنے پر تین اشاریہ ایک چار چھے ہمیں حاصل ہو رہا ہے تو یہ بھی کیا ہے یہاں پہ ناتک ہے یا گیر ناتک ہے یہاں پہ گیر ناتک ہم لے رہے ہیں گیر ناتک گیر ناتک جمع یہاں پہ گیر ناتک جمع گیر ناتک گیر ناتک اسی طرح سے پہ گیر ناتک جمع گیر ناتک ہمیں کیا حاصل ہو رہا ہے گیر ناتک ہی حاصل ہو رہا ہے دوسری یہاں پہ ہم نے جمع کیا تھا اب کیا کریں گے ہم تفریق کرنے کی کوشش کریں گے پانچ منفی دو جمع ززر دو پانچ منفی ززر دو جمع ززر دو دو گیر ناتک اعداد کو لے رہے ہیں ہم ساتھ میں اس طرح سے تو یہاں پہ پانچ منفی ززر دو بریکٹ کے باہر منفی ززر دو ہے یہ دونوں کٹ جانے کے بعد ہمیں حاصل ہوگا پانچ تو یہاں پہ کیا ہو گیا گیر ناتک اور گیر ناتک ہمیں کیا حاصل ہو رہا ہے پانچ کیا ہے very good ناتک ہے ٹھیک ہے تو ہم بول سکتے ہیں کہ گیر ناتک جمع گیر ناتک مساوی ہمیں جو حاصل ہوگا وہ کیا ہوگا ناتک ہو گیا تو یہاں پہ ایک بار ہمیں جمع کرنے پر گیر ناتک گیر ناتک گیر ناتک حاصل ہو رہا ہے اور یہاں پہ ہو رہا ہے یہاں پہ گیر ناتک گیر ناتک جمع کرنے پر ناتک بھی حاصل ہو رہا ہے تو پہلے کہا گیا تھا کہ دو گیر ناتک اعداد کو جمع تفریق یا کرنے پر ہمیں کیا ہے گیر ناتک جمع گیر ناتک کرنے پر ہمیں ناتک حاصل ہو رہا ہے تو سب سے پہلے میں یہاں پہ کہا گیا تھا مطلب ہم نے یہاں پہ لیا تھا کہ سب سے پہلے کہ دو گیر ناتک اعداد کا جمعہ تفریق ضرب یا تقسیم صفر کے علاوہ ہمیشہ گیر ناتک نہیں ہوتا تو اگلا یہاں پہ دیکھیں گے ہم اسی طرح سے دو گیر ناتک اعداد کی تفریق کس طرح سے کر سکتے ہیں اس میں دوسری مثال یہاں پہ لی جا رہی ہے ہم نے پہلے جمع کیا تھا وہی گیر ناتک جزر تین جزر دو اور جزر پانچ ہم یہاں پہ چن رہے ہیں تو جزر تین منفی جزر دو جب لیے گے ہم ایک اشاریہ سات تین دو منفی ایک اشاریہ چار ایک چار مطلب ہے وہ لا محدود ہیں اس طرح سے میں لے رہا ہوں کہ ایک اشاریہ سات تین دو ڈیش ڈیش منفی ایک اشاریہ چار ایک چار جب ہم اسے تفریق کریں گے تو کیا ہاں کیا حاصل ہوگا اشاریہ تین ایک آٹ ڈیش ڈیش حاصل ہوگا تو یہاں پہ کیا ہو گیا پانچ منفی دو اسی طرح سے میں نے ڈائیکٹ لکھ دیا یہاں پہ دیکھئے پانچ مصبت جزر دو منفی جزر دو اگر میں اسے یہاں پہ تفریق کروں گا مصبت جزر دو اور منفی جزر دو کیانسل ہونے پر ہمیں پانچ حاصل ہو رہا ہے یہاں بھی تفریق کیا گیا تھا تو اس طرح سے ہمیں پہلی شکل میں کیا حاصل ہوا تھا گیر ناتک دوسرے میں ناتک گیر ناتک گیر ناتک گیر ناتک اور یہاں پہ دوسرے میں گیر ناتک تفریق گیر ناتک مساوی ہمیں ناتک حاصل ہو رہا ہے تو دو گیر ناتک اعداد کی ضرب بھی اس طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں جزر تین ضرب جزر دو دو گیر ناتک اعداد ہم لینے پر جزر چھے حاصل ہو رہا ہے جزر چھے کا کتنا ہے یہاں پہ تین اشیاریاں ایک چھے تو ہمیں معلوم ہے کہ جزر چھے بھی یہاں پہ گیر ناتک ہے تو ضرب کرنے پر ہمیں گیر ناتکی حاصل ہو رہا ہے اگر ہم اسی طرح سے دوسری مثال یہاں پہ نیچ رہی ہے پانچ ززر تین زرب ززر تین ہم لے رہے ہیں دونوں گیر ناتک ہیں ان کا حاصل زرب ہمیں پانچ ززر تین زرب ززر تین تین ہو گیا مطلب کل یہاں پہ پانچ زرب تین مطلب پندرہ ہمیں حاصل ہو رہا ہے پھر یہ ناتک حاصل ہو رہا ہے تو اسی طرح سے دو گیر ناتک عدد کی تقسیم اگر ہم دونوں کو تقسیم کریں گے تو یہاں پہ اس کا حل ہمیں ایک اکشاریا دو دو چار آئے گا اور اسی طرح سے پانچ جزر دو بٹا جزر دو جب لے رہے ہیں دونوں گیر ناتک ہیں تو ہمیں جزر دو جزر دو کینسل ہو کر پانچ حاصل ہوگا تو یا تو یا گیر ناتک بھی ہو سکتا ہے اس کا مطلب ناتک بھی ہو سکتا ہے کب جب دو گیر ناتک اعداد کی جمع کریں گے تفریک کریں گے زرب کریں گے اور تقسیم کریں گے شیفر کے علاوہ تو ہمیں ناتک بھی حاصل ہو سکتا ہے گیر ناتک بھی حاصل ہو سکتا ہے تو اس طرح سے بچھو گیر ناتک اعداد کی یہاں پہ دیکھ رہے ہیں آپ گیر ناتک اعداد کی جمع تفریک زرب اور تقسیم کس کے ساتھ گیر ناتک کے ساتھ جب ہم کریں گے تو ہمیں کیا حاصل ہو رہا ہے ناتک بھی ہو سکتا ہے گیر ناتک بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو ناتک اور گیر ناتک یہاں پہ پہلے ناتک ناتک اور گیر ناتک گیر ناتک لیا گیا تھا اب ہم یہاں پہ ناتک اور گیر ناتک اعداد پر عملیات دیکھیں گے تو یہاں پہ سب سے پہلے میں لے رہا ہوں تین جمع ززر دو ایک ناتک ہے ایک گیر ناتک ہے ان میں تو دو تین جمع ہم جانتے ہیں کہ زہزر دو کی قیمت کتنی ہے ایک اشاریا چار ایک چار دو ڈیش ڈیش بنی لیا اب دونوں کو جمع کرنے پر کتنا ہو گیا تین جمع ایک اشاریا چار ایک چار دو مطلب ویری گوڈ چار اشاریا چار ایک چار دو ہمیں حاصل ہو رہا ہے تو ایک گہر ناتک ہے چار اشاریا چار ایک چار دو ہے تو اسی طرح سے دوسری مثال یہاں پہ کس طرح سے دیکھئے تین منفی زہزر دو یہاں پہ اسے انہی عداد کو یہاں پہ تفریق کیا جا رہا ہے جب تین منفی ایک اشاریا چار ایک چار دو لیا جا رہا ہے تو تفریق کرنے پر ہمیں کیا حاصل ہو رہا ہے حاصل تفریق یہاں پہ دو اشاریا چار ایک چار دو حاصل ہو رہا ہے اسی طرح سے ہم دیکھیں گے اور ایک مثال تین ضرب کو انہی اعداد کو ہم ناتک اور غیر ناتک کو ضرب کر رہے ہیں تو ہمیں کیا حاصل ہوگا یہاں پہ چار اشاریہ دو چار دو چھے تو اس طرح سے اگر ہم اسے تقسیم ہی کریں گے تو کیا حاصل ہوگا تین بٹا ززر دو کو جب ہم یہاں پہ تقسیم کریں گے تو ہمیں تین بٹا ایک اشاریہ چار ایک چار دو ہمیں کیا حاصل ہوگا یہاں پہ دیکھئے دو اشاریہ ایک دو ایک تین حاصل ہو رہا ہے تو ناتک اور غیر ناتک اعداد پر جب ہم عملیات کریں گے تو ہمیں کیا حاصل ہو رہے دیکھئے ناتک اعداد اور غیر ناتک اعداد کے عملیات میں کیا کر رہے ہیں ہم مصبت منفی ضرب تقسیم یعنی جمع کر رہے ہیں تفریق اور ضرب اور تقسیم کرنے پر ہمیں کیا حاصل ہو رہا ہے ناتک اور غیر ناتک کے درمیان ہمیں یہاں پہ گیر ناتک ہی یہاں پہ تمام ہمیں گیر ناتک ہی حاصل ہو رہے ہیں ٹھیک ہے ویڈی گوڈ آپ نوٹ کرتے رہیے درش کرتے رہیے تو بچو ہم ایک سرگرمی دیکھیں گے عددی خط پر حقیقی اعداد کے درمیان اشری پھیلاؤ دکھائیے جو ہم پہلے آپ کر چکے ہیں اس کا اشری پھیلاؤ کی اس طرح سے ہوتا ہے ایک کے بعد دگرے آپ آرام سے ایک کے بعد دگرے ہاتھ اٹھائیں گے اور ان سے پوچھا جائے گا وہ بتائیں گے ٹھیک ہے لیکن یاد رکھئے کہ دیری نہ ہو ٹھیک ہے کم وقفے میں کیونکہ آسان ہے تو سب سے پہلے میں یہاں پہ ایک عددی خط لے رہا ہوں خط عددی پر یہاں پہ میں نے نشان لیے ہیں پانچ سے لے کر پانچ چھے سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ اس طرح سے تو یہاں پہ مجھے سات اور آٹھ کے درمیان سات اور آٹھ کے درمیان موجود حقیقی اعداد اس کا آشری پھیلاؤ چاہیے سب سے پہلے یہاں پہ کون بولیں گے سات اور آٹھ کے درمیان دیکھیں گے سب سے پہلے ہم سات اور آٹھ کے درمیان لیں گے پھر یہاں پہ ایک عددی خط کو میں ظاہر کر رہا ہوں کہ کتنے لینا چاہیے آپ کو دیکھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے کیا ہوگا یس بلکل صحیح سات اشریہ ایک پھر اس کے بعد سات اشریہ دو سات اشریہ تین سات اشریہ چار سات اشریہ پانچ اس طرح سے بڑھتے ہوئے ہم سات اشریہ نو سات اشریہ دس نہیں بلکہ آٹھ تک اس طرح سے ہمیں اشری اس کا پھیلاؤ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک کے بعد ایک آپ سمجھ جائیں گے فوراں سمجھ جائیں گے ٹھیک ہے پھر اس میں سے میں دو حقیقی اعداد کو چنتا ہوں میں چن رہا ہوں سات اشریہ چار اور سات اشریہ پانچ کے درمیان پائے جانے والے کون سے ہیں حقیقی اعداد اس کا اشری پھیلاؤ کونسا ہے ہم نے کون سے اعداد چنے ہیں یہاں پہ سات اشریہ چار اور سات اشریہ پانچ کا چناؤ کیا ہے تو اس کے درمیان یہاں پہ میں عددی خط یہاں پہ لے رہا ہوں تو سات اشریہ چار یس اس طرف سے سات اشریہ چار بلکل صحیح 7.41 7.42 ہاں بلکل بلکل 7.41 7.42 7.43 اسی طرح سے 7.44 7.45 7.46 اس طرح سے ہم بڑھتے ہوئے یہاں پہ 7.5 کے ترمیان پائے جانے والے حقیقی اعداد کی اشری پھیلہ کو دے سکتے ہیں اسی طرح سے میں اب اور دو ان میں سے اور دو 7.43 اور 7.44 4.44 کے درمیان پائے جانے والے یعنی اس کے درمیان اشری پھیلہ کو دیکھنا چاہتا ہوں تو کونسے اعداد چنے گا ہے یہاں پہ 7.43 اور 7.44 ٹھیک ہے ایک کے بعد پوچھوں گا بلکل سب سے پہلے مجھے عددی خط لے نہ دو تو سب سے پہلے تو کونسا آئے گا very good 7.43 ایک 7.4 3.2 7.4 4.3 4.4 7.5 اس طرح سے بلکل صحیح بہت اچھے آپ سمجھ چکے ہیں کس کا شریف حولو کی سر سے بہت ہی آسان یہ سرگرمی تھی آپ کر سکتے ہیں تو بچوں یہاں پہ اور ایک لینا چاہتا ہوں میں 7.4 3.6 اور 7.4 3.8 خاص کر ان بچوں کے لیے جو وہاں پہ ہیں very good بتائیں گے بچوں بلکل ٹھیک ٹھیک ہے اگر آپ کو دکھائی نہیں جا رہے تو آپ کھڑی ہو کر بھی بول سکتے ہیں تو میں کونسے آداد یہاں پہ چن رہا ہوں 7.4 3 تو کونسے آداد میں چن رہا ہوں پہ 7.4 3 6 اور 7.4 3 8 دو آداد چنیے گئے ہیں یہاں پہ دو حقیقی آداد ان میں ان کا اشری پھیلہ ہم کس طرح سے کریں گے very good آپ بول سکتے ہیں ٹھیک ہے میں یہاں پہ عددی خط لے رہا ہوں تو سب سے پہلے 7.4 4 3 6 1 very good بلکل بلکل صحیح بلکل بلکل یہاں پہ اور آگے کے بلکل اس طرح سے ہم کیا لے سکتے ہیں 7.4 3 6 1 7.4 4 3 6 2 7.4 3 6 3 7.4 3 6 4 اس طرح سے ہم 7.4 3 6 9 7.4 7 7 تک اس میں پھیلے ہوئے اشری پھیلہ کو اس کے حقیقی عدد کی اشری پھیلہ کو دیکھ سکتے ہیں تو بچو آج ہم نے کیا کیا یہاں پہ حاصل کیا علم حاصل کیا یا اس کے بارے میں ہم نے جانکاری حاصل کی سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ حقیقی عدد کا عددی خط پر کس طرح سے ہم اظہار کر سکتے ہیں موددی عدد سے کے ذریعے ہم نے کس طرح سے دیکھا وہی سرگرمی بھی ہم نے لی حقیقی عدد پر عملیات اس کے جمع تفریق ضرب یا تقسیم کرنے پر ہمیں حقیقی عدد پر عملیات کس طرح سے الگ الگ سب سے پہلے ہم نے لیا ناتق کا ناتق کے ساتھ ناتق کو ناتق کے ساتھ مصبت یا جمع کرنے پر تفریق کرنے پر ضرب کرنے پر یا تقسیم کرنے پر سیفر کے علاوہ نہیں بھولا ٹھیک ہے ہمیں ناتک ہی حاصل ہوا اسی طرح سے گیر ناتک کا گیر ناتک کے ساتھ ان کی عملیات جمع کرنے پر تفریق کرنے پر ضرب کرنے پر تقسیم کرنے پر ہمیں ناتک یا گیر ناتک دونوں حاصل ہو سکتے ہیں فکس نہیں ہے یہاں پہ پہلے میں فکس ہے ناتک 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 یہاں پہ گیر ناتک گیر ناتک ناتک بھی ہو سکتا ہے گیر ناتک بھی ہو سکتا ہے تو اسی طرح سے ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ ناتک اور گیر ناتک یا گیر ناتک اور ناتک کے درمیان جب اس کے عملیات ہم نے جمع کیا تفریق کیا ضرب یا تقسیم کیا تو ہمیں کیا حاصل ہوا گیر ناتک ہی حاصل ہو عددی خط پر دو حقیقی اعداد کے درمیان عشریف حیلہ کو موسیقی